اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے چودہ اگست دوستو یہ تاریخ تمام پاکستانیوں کے لیے ایک خاص اہمیت کی حامل ہے اور اس کی وجہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ وہ دن تھا کہ جب برے سگیر کے تمام مسلمانوں کو امید کی نئی کرن ملی وہ دن جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا خواب تکمیل کو پہنچا وہ دن جب قائد عظم محمد علی جناہ اور دیگر تحریک ازادی میں شامل مسلم رہنماں کی ان تک محنتوں کی بدولت برے سگیر کے مسلمانوں کو اپنا الگ وطن ملا جس کا نام پاکستان رکھا گیا لیکن معزز دوستو بظاہر آسان نظر آنے والی یہ ازادی کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی گئی تھی بلکہ لاکھوں قربانیوں کے بعد ہمیں یہ وطن ملا دوستو اگر آپ کے گھر میں یا دوست احباب میں کوئی بزرگ حیات ہیں اور انہوں نے ازادی کے وہ لمحات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں تو آپ پوچھئے ان سے لہور ریلویہ اسٹیشن کے وہ مناظر کہ جب بھارت کی طرف سے ہجرت کرنے والے لوگوں کی ٹرینیں بھر کر پاکستان آتی تو کس طرح گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا جاتا ادھر سے نعرے کی آواز بلند ہوتی پاکستان کا مطلب گیا اور ٹرین میں مجود بھارتی ہجرت کرنے والے لوگ اس نعرے کا جواب لا الہ الا اللہ کی صورت میں دیتے تھے پورا لہور ریلویہ اسٹیشن اس نعروں سے گونج اٹھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن دوستو یہ ہجرت کے لمحات اتنے آسان بھی نہ تھے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کرنے والے کافلوں کو لوٹا گیا انہیں یرغمال بنایا گیا کئی بیٹیوں اور ماں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی بھائیوں اور بیٹوں کے سامنے ان کی ماں اور بہنوں کی عزت کو تار تار کیا گیا اس کے علاوہ ریلویہ اسٹیشن کا وہ ہولناک منظر کہ جب لوگوں نے ہجرت کرنے والے لوگوں کا استقبال معمول کی طرح پاکستان کا مطلب کیا اس نعرے سے کیا لیکن نعروں کا کوئی جواب مصول نہ ہوا اور جب ٹرین میں دیکھا گیا تو تمام لوگوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا دوستو لیکن کیا ہم سب وہ تمام مناظر وہ تمام قربانیاں بھول چکے ہیں بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کیا قائد آزم محمد علی جنان نے پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم یہاں پر بے مانی کو فروغ دیں کیا یہ وطن اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ جس کا دل چاہے ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو تار تار کر دیا جائے کیا یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ گلی کے گھنڈا گرد افراد لوگوں کو بلا کسی خوف سے لوٹتے اور مارتے پھریں کیا اس ملک کو اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ جس کا دل چاہے اس عرض وطن کے مطلق کچھ بھی اول فول بک دے نہیں ہرگز نہیں دوستو اس ملک کو قائد آزم محمد علی جنان نے اس لیے حاصل کیا کہ وہ اسے اسلام کی تجربہ گہ بنا سکیں اور مسلمان آزادی اور بلا کسی خوف و قطر کے جی سکیں لیکن دوستو کیا ہمارا موجودہ حال غلاموں سے بھی بتر نہیں ہم حکمرانوں پر تنقید کرتے ہیں لیکن کیا ہم نے اپنے گریبان میں کبھی جان کر دیکھا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اردو عدب کے مشہور مفقر اور اردو زبان کو فروغ دینے والے رہنما سرسید احمد خان نے ایک بہت خوبصورت جملہ بولا وہ کہتے تھے کہ اگر کسی ملک کے حکمرانوں کو دیکھنا ہو تو وہاں کی رایا یعنی قوم کو دیکھ لو آسان الفاظ میں جیسی قوم ویسے حکمران دوستو ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے اس عرض وطن کو سنبھالنے کا ہمارا حال بھی کہیں سری لنکا جیسا نہ ہو جائے دوستو آج کی یہ ویڈیو اس شیر میں مکمل کرتا ہوں جو ڈاکٹر علامہ محمد قبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے لکھی تھی ان کا کہنا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہارے داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اس عرض وطن کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور مجھ سمیت تمام پاکستانیوں کو شعور عطا فرمائے پیارے دوستو اگر آپ ملک پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو اپنے اس محبت کا اظہار کمیٹ میں پاکستان زندہ بعد کا نعرہ لے کے ضرور کیجئے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے خیالات کا اظہار کمیٹ میں ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارا یوٹی اوپ چینل میرا پاکستان کو ابھی تسسکرائب نہیں کیا تو اس کو سسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو دوستو آپ سے ملاقات ہوگی جلد ہی کسی دوسری ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا ٹیم میرا پاکستان کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ